تاج محل ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی چہیتی بیگم کا مقبرا ہے جس میں وہ بعد ازاں خود بھی دفن ہوا آج روئے زمین پر جتنی آمارتیں موجود ہیں نقشہ کی دل آویزی آمارت کی خوبصورتی اور نزاکت گلکاری اور شان و شکوا میں کوئی تاج کے مقابلے پر نہیں آ سکتی اور جب سے دنیا آباد ہوئی ہے ایسا مقبرا آج تک بنایا نہیں جا سکا جب تک تاج موجود ہے آگرہ دنیا بھر کے سیاہوں کی زیارتگاہ بنا رہے گا دیدوروں نے اس آمارت کی تعریف میں جو کچھ کہا ہے اسے جمع کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے کسی نے کہا کہ اس کے اوپر کانج کا سرپوش رکھ دینا چاہیے کسی نے کہا یہ مقبرا نہیں ایک مرمن خواب ہے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں اس خالص موتی کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سنگ مرمر پانی سے زیادہ رما دوا ہے اور وہاں ایک دم کے لیے ٹہر جانا ہمیشگی سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے یہ آمارت نہیں بلکہ ایک صاحب دل شہنشاہ کے عشق و محبت نے اپنے راز کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور پتھروں کو نوکے مزگاں سے پرو کر پیوستہ کر دیا ہے شاہ جان کی بیگم امتاز محل نے دکن سے واپس ہوتے ہوئے برہان پر کے قریب انتقال کیا بادشاہ کے لیے یہ سانہاں اس درجہ غم افضا ثابت ہوا کہ ایک ہی سال میں بالت سفید ہو گئے اپنا غم غلط کرنے کے لیے مقبرے کی تعمیر شروع کر دی اور سترہ سال کی محنت و مشکت کے بعد یہ نادر روزگار آمارت نہایت آلہ سنگ مرمر سے تیار ہوئی ایک نہایت خوبصورت باغ کے وسط میں انچا چبوترا ہے جس کے چاروں کونوں پر سنگ مرمر کے چار مینار کھڑے ہیں اس چبوترے کے این وست میں مقبرے کی آمارت ہے جس نے ایک سو چھے اسی فٹ مربع جگہ گھیر رکھی ہے مقبرے کے اوپر اسی فٹ انچا مرمرے گمبد ہے جیس کی چوٹی پر خالص سونی کا درخشان کلس چمک رہا ہے اس گمبد کے گیرد چار چھوٹے گمبد اور ہیں اندر اور باہر درو دیوار پر عقیق، یشب، لاہورد اور دوسرے قیمتی پتھروں کے پھول اور بیل بھٹے اس خوبصورتی سے دیواروں میں جڑے گئے ہیں کہ موجودہ زمانے کے کاریگر انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پھولوں کی پنکھڑیوں میں رنگ رنگ کے نگینے پیوست ہیں اور ان کے جوڑ اس خوبی سے ملائے گئے ہیں کہ ناخن بھی پھیریں تو کہیں نہیں رکھتا گویا اندر اور باہر کی پوری امارت ایک سانچے میں ڈھلی ہے محرابوں اور دیواروں پر قرآن مجید کی آیتیں نہایت خوبصورتی سے کھدی ہوئی ہیں اور ان میں سنگ موسیٰ کے حروف جمع دیے گئے ہیں درمیانی حال میں تحویز کے گیرد سنگ مرمر کی جالی اتنی نفیس ہے کہ دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ اسے انسانی ہاتھوں نے بنایا ہوگا اس کی باریک بیلیں نازخ سرخ پھول خوش وضا سبز پتیاں سنہری نقش و نگارم بس یوں سمجھئے کہ انسان وہاں پہنچ کر حیرت کی تصویر بن جاتا ہے ایسے مقبرے کا تصور بھی انسانی تخیل کا ایک بہت بڑا کارنامہ پھر اس تصور کو سنگ مرمر کا لباس پہنا کر محبت کا ایک جیتا جاگتا پیکر بنا کر کھڑا کر دینا یقیناً سنائی کا ایک ایسا کمال تھا جو خدا نے صرف شاہ جہاں کو عطا کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب نہ ہوا شاہ جہاں کا کارنامہ صرف تاج محل ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی امارتیں ایسی ہیں جن کے لیے دنیا بھر کے دید اور تین صدیوں سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مثلاً دلی کی رفی علی شان جامعہ مسجد لال قلعہ قلعہ آگرہ کی موتی مسجد لاہور کا شالہ مار باغ کابل میں باغ بابر والی مسجد جو مہم بلغ میں کامیابی حاصل کرنے پر یادگار کے طور پر بنائی گئی تھی یہ مسجد خالص سنگ مرمر کی ایک نہایت خوبصورت امارت ہے ان امارات کے علاوہ تخت تائوس کی یاد تازہ کردہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ویسا تخت آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا ذرا تصور کرو جب لال قلعہ کی دیوان خاص یا دیوان عام کی شاہی نشستگاہ میں بادشاہ تخت تائوس پر جلوس فرماتا ہوگا تو دیکھنے والوں پر کیا کیفیت تاریخ ہوتی ہوگی تاہم ان میں سے کوئی چیز بھی تاج محل کے برابر عظمت و شہرت حاصل نہ کر سکی یہ مقبرہ جب بنا تھا اس وقت بھی یگانہ تھا آج بھی یگانہ ہے اور آئندہ بھی ایسا مقبرہ بننے کی کوئی امید نہیں موسیقی